ہلو اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سو آج ہم بنانے والے کچھ کوئک سا ڈی آئی وائی ہیر برنس کے ساتھ گھر میں موجود ہوتے ہیں بہت سارے ایسے یوزلس ہیر برنس جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں ایون سٹیل کے بھی ہوتے ہیں بہت یوز کر لیتے ہیں پر وہ ریسائیکل کرنے کے کام نہیں آتے سو آج ہم ان کو کرنے والے ڈکور کہ ہم تھیم کے حوالے سے کیسے ان کو بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ریڈ ویلوٹ ریبن آپ کے پاس کوئی بھی ریبن ہوا آپ یوز کر سکتے ہو ان فاکٹ آپ ریبن کے لہوا بھی بہت سے بیٹس استعمال کر سکتے ہو سبسکرائب کر دیا ہے چینل تو جلدی جا کے کر آؤ اور یہاں پہ میں نے ایج سے گلو گن لگانا سٹارٹ کی یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ گلو گن میں نے اس لئے استعمال کی کیونکہ کوئی بھی نارمل گلو اتنی جلدی سٹک نہیں کر سکتی جتنی جلدی گلو گن کرتی ہے تھوڑی سی گرم ہوتی ہے بھی کیرفول اور اس طرح روڑیٹ بیل بکوز آہستہ آہستہ آپ اس کو رول کرتے جاؤں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائے گا یہاں پہ میں نے اس کو بہت ہی کلیرلی رول کرتے کرتے پورے بینڈ پہ اور اس طرح میں نے اس کو پورا بینڈ کر لیا لائک تیس اور اگر تھوڑا سا ریبن آپ کا چھوٹا پڑ جائے تو دوزنٹ میٹر آپ ایک اور سٹریپ کٹ لے اور اس کو کمپلیٹ کر لیں لائک تیس اور یہاں پہ پر فیکٹلی میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے لک اٹھ دیس سو یہاں پہ اب میں تھوڑی سی سپرنگل سوں گی اور یہ اتنی یوسفل ہوتی ہیں کسی بھی ڈیکور میں ازیلی کام آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ ڈیفرنٹ کلر استعمال کر سکتے ہو سو یہاں پہ میں نے اس کو بہت ترہ بنا لیا ہے اور اب میں اس کو فلائے کروں گی سائٹ پہ آپ رائٹ سائٹ لٹ سائٹ میڈ میں اپنی مرزے سے ٹھیکور کر سکتے ہو میں نے رائٹ سائٹ پہ اس کو تھوڑا سا ایک ڈروپ گلوگن کا ڈالا اور اس کے بعد میں نے یہ اس کو اس پر پیسٹ کر دیا یہ ضرور یاد رکھے گا کہ سپرنگلز کو نوٹ باندھ لیجئے گا ورنہ یہ بہت جلدی بکھر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے ریڈ فلاور لیا آپ کوئی بھی تھیم کے حساب سے لے سکتے ہو فلاور میں نے تھوڑا سا شائننگ فلاور یہ پیپر فلاور تھا اور بائی دل بھی یہ ریبن کا ہی فلاور تھا اور اس کو میں نے یہاں پہ لیا اور یہ میری گلوگن کی وائٹ نظر آ رہی تھی جو کہ سائٹ پہ ہٹ گئی اور میں نے اس کو چپکا دیا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا کیوٹ سا پیارہ سیک تھیم کے حوالے سے سبسکرائب کرلو جلدی جلدی سے یایس اس لکھ سو سو سپر کیوٹ بکوز آج کل ہر دوسری دن سکول میں کلر دے فلاں دے فلاں دے ہوتا ہی رہتا ہے سو ای تنک اس بہت ہی چیپ ریٹ پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی سیکنڈ پہ آزاتے ہیں اب سیکنڈ پہ پہ میں نے کچھ وائٹ ریبن لے لیا یہ سلک کا ریبن تھا اور اس کو بھی جیسے میں نے فرسٹ والے بینڈ کو کور کیا اس کو بھی میں نے سیکنڈ لی ویسی کور کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کو بھی رول کرتے کرتے پورا بینڈ میں نے کور کر لیا اور یہ بہت ہی ایزی لی ہو جاتا ہے بائی دو وی آپ کو تھوڑے تھوڑے سٹیپ پہ گلوگن لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اچھی طرح خود ہی ریپ کرتے جاؤ گے تو ایزی لی ریپ ہوتا جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے فلی ریپ کرنے کی یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا اور ریپ کر لیا اور ناو آم رولنگ دس ویری ویل اور اس کو رول کرتے پہ تھوڑا سا زوم کیا تھا آپ لوگ دیکھ لو کی کدر فینشنگ میں ہے یہ اور یہاں پہ میں نے پروپر لی اس کو کر لیا فینش سو واو تو گینا بنتا ہے بھئی اب اس کے بعد میں نے سوچا اس کو ڈیکور کر لیا جائے کیسے ڈیکور کیا جائے جائے جیسے کہ ہمیشہ اپنی ہر پریویس ویڈیو میں میں نے ملک میں نے اور ہے آپ کے لی اس چھوڑا hani ملکے لیا اس کو ڈیوائڈ کے لیا چار پیسوں میں فور پیسے میں یہاں پہ ہو گئے وہ قط آؤٹ اور میں نے لیا cute سی بٹر پیر سارے اور ایک فارمکی قطی ہوئی تھی آپ لوگ کوئی بھی فارمکشیٹی کاٹ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا دوں گی کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیچے گا ان کے بعد میں نے بیک پہ ہی سارے ریپن اس ریبن کو اور اس بیٹر فلای کو پیسٹ کرنا ہے ہر ہر بین پر آپ اس کو ترچھا بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا بی بی لک دینے کے لیے اس کو ٹرائنگل کی صورت میں کیا ہے لکر دیس ایک چھوٹا سا کیوٹ سا میررے میں لگا دیا بیٹر فلای کے میڈ میں یہاں پر ریڈی ہوگے ہمارے دونوں ہر بینٹس اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کیچ رہے گا thank you so much for your support for your love and this is how it looks it looks so beautiful keep sharing keep subscribe my channel and this is lovely hair bands here we go thank you so much for watching my video Allah Hafiz